سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت براز سلام نہ دیں نجم سیٹھی کے کچھ الفاظ بھی آج اس پروگرام میں شامل کریں گے بتائیے جا رہا ہے کہ حالات پاکستان کے جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں آ رہے اور دو جرنیل تھے جنہیں پی ٹی ای کو ختم کرنے کا ٹاس دیا گیا تھا وہ نقام رہے ہیں اب ان جرنیلوں کو بدلنے کے لیے کچھ خبریں ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں میڈم ہوں گی ساؤتھ افریقہ سے ہمارے ساتھ ان سے پوچھیں گے جی میڈم کیا دیکھ رہی ہیں آپ اسلام علیکم بلکل آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک بات کر رہے ہیں اور حال آپ بھی کچھ ایسی نظر آ رہے ہیں جو اصل بھی ان کو ٹاس ملا تھا نا خان صاحب کی پارٹی کو کچلنے کا وہ پورا نہیں ہو سکا میشہ کیونکہ عوام نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا اس لیے یہ لوگ فیل ہوئے عوام کہتی ہی نا کہ ہمارے ایک ووٹ سے کیا ہوگا یا ہم باہر نکلیں گے تو کیا ہوگا یہ سب کچھ ہوتا ہے جب عوام نے ڈٹ کے ووٹ ڈالے ڈٹ کے کھڑی رہی اور استعجاج کے لیے تو کنجاب نہیں نکلا ایس کان کھلیا تو مجھے ہے اور ہمیشہ رہے گا لیکن اگر کنجاب نکل آتا تو کشمیر جیسے آزاد کشمیر ہے وہاں پہ لوگوں نے اپنا حق لیا تو کنجاب بھی لے سکتا تھا نہ گربت کی چکی میں پس تا پس نیور گے لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جیسے پاکستان کے حالات رہے ہیں پسلے دنوں اس کی وجہ سے ہی بڑوں نے پیغام آیا بڑوں کے لیے بڑوں کا پیغام آیا بڑوں کے لیے کہ بھئی آپ اپنی پالیسی چینج کریں کیونکہ اس طرح نہیں چل سکتا عوام کی ایک طاقت ہوتی ہے آپ عوام کی نفرت کو مول نہیں لے سکتے اور عوام اگر حکومت سے نفرت کرتی ہے حکومت چل نہیں سکتی وہی حکومت مضبوط ہوتی ہے جسے عوام کی پشت پناہی ہو جسے عوام پسند کرتی ہو یہ ایک مصدقہ حقیقت ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں پاکستانی جو ہیں عام لوگ وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ عوام جو ہے وہ کتنی بڑی طاقت ہے عوام تو رخ بدل دیتی ہے حواؤں کے تو یہی اب ہو رہا ہے آنڈا آنے والے چند مہینوں میں ہم دیکھیں گے کہ بہت سے تبدیلیاں ہوں گی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹیں اگر وہ ڈیل کر کے باہر چلے جاتے تو پاکستان جو ہے جس طرح پر گسیٹ گسیٹ کے چل رہا تھا یہ چلتا رہا تھا لیکن خان صاحب نے ڈیل نہیں کی اپنے موقع پر ڈٹے رہے اور جو ان کی پاس تھی وہ آرکی اوزی پر قائم ہے تو عوام جو ہے جو پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں جو سچ کو پسند کرتے ہیں وہ اس بات کو واقعی سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارا جو لیڈر ہے جو ہمارے لیے وہاں پر جیل کاٹ رہا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور پاکستان کی تقریبا آدھی سے زیادہ آبادی آپ کہہ چکتے ہیں پچھتہ سے اسی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ تو یہ لوگ جو ہیں یہ دوسری حکومت کو پسند نہیں کرتے آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی نفرت مول لے کے یہ حکومت کیسے چلا سکتے ہیں بڑوں کو بھی اس بات کا ادراک ہو گیا اسی لیے نیچرمنٹ سیکھی کے ذریعے اشاروں کنائوں میں یہ بات پہنچائی گئی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایسے کچھ ہوں گے کہ عوام جو ہے وہ چونک جائے گی کہ یہ بھی ہو سکتا تھا جو کہ پچتر زالہ تاریخ میں نہیں ہوا کبھی ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن اور ایک دفعہ جو اس کونسی کے اوپر بیٹھ جاتا وہ پھر مر کے ہی ہو سکتا ہے میڈم یہ بتائیے چند لوگ اپنی یاشی کے لیے پوری ملک کی سلامتی کو اس وقت دعو پہ لگایا ہوئے ہیں نجم سیٹھی کے ذریعے کبھی پیغام آتا ہے کبھی کسی کے ذریعے آتا ہے لیکن آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ موجودہ بیٹھ ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ کو مارشللہ یا ایمرجنسی آنے والی ہے نہیں نہ تو اس ملک میں مارشللہ لگے گا نہ ہی ایمرجنسی کیونکہ یہ دونوں چیزیں اس صورت میں لگتی ہیں جو خردانہ بھرا ہوا خردانے میں تو ایک آنا نہیں ہے آپ کس پہ مارشللہ اور ایمرجنسی کس صورت میں لگائیں گے نہ آپ کے ملک میں باہر سے انویسمنٹ آ رہی ہے نہ آپ کے ملک میں کوئی انویسٹ کرنا چاہتا ہے جن کو ہم کہتے ہیں آپ انویسٹ کریں آپ کے اپنے پیسے تو آپ کے ملک میں نہیں ہیں وہ تو آپ میں پاتل انویسٹ کیے ہوئے تو آپ ہمیں ایک اس مو سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ملک میں انویسٹ کریں جب آپ کو اپنے پیسوں کی اعتبار نہیں ہے کہ یہ محفوظ ہے تو ہمارے پیسے کیسے محفوظ ہوئی مجھے مجھے ملک allora نجم شیٹھی نے تو اس طرح اشارہ کیا نہیں نہیں کیا ہے لیکن لگے گا نہیں آج کے دور میں مارشالہ لگتاک ستا ہاں وہ اسی کی دہائی میں تھا نائنٹی میں ایٹی میں اب بہت زیادہ سوشل میڈیا نے لوگوں کو بہت زیادہ علیہنس دیئے اب لوگ مانے گئے ہی نہیں مارشالہ کو اور جیسے بھکلا کھڑے ہوئے ہیں جو ججز کھڑے ہوئے ہیں جو چھے ججز نے خط لکھا تھا وہ دٹکے کھڑے ہوئے ہیں اور ابھی کھڑے ہیں اور اس کے ساتھ جب ابھی سپریم کورٹ میں جو ہماری کیس جسٹیس ہے وہ بھی تنہا رہ گئے ہیں نہیں میڈم یہی تو سوال ہے وہ بھی تنہا ہے چیف آرمی سٹاپ بھی تنہا ہے یہ ساری تنہا تنہا ساری قوم اسی لیے یہ اشارہ آیا ہے کہ جب دیکھیں ججز کھڑے ہوئے ہیں اس کا بہت زیادہ امپیکٹ پڑا ہے اس چیز کا بہت زیادہ اثر ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی ایسے لوگ آئیں گے جن کو آپ غیر قانونی طور پر ریسٹ کر کے لائیں گے تو ہم ان کو اسی وقت زمانہ دے دیں گے ہم آپ کے کوئی بات نہیں سنیں گے تھوڑا سا ہٹ کے سیاست سے بات کرتے ہیں ایک واقعہ پیش ہے اصل گودہ میں آپ نے مجھے ویڈیو بھیجی میں نے پروگرام بھی کیا آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی جو اطلاع ہے کہ ایک بندے کی جان بھی چلے گی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی اس طرح کا واقعہ اگر ہو بھی جائے تو ملک کے قوانین کو چھوڑ کے خود قوانین ہاتھ میں لے لو ایک تو بات یہ ہے یہ بھی خبریں سننے میں آئی تھی کہ وہ آپس کی ان کی ذاتی رنجش تھی اس کی وجہ سے یہ جگرہ ہوا اور اس کو مذبی کاٹ کا رنگ دے دیا گیا یہ ایک میں نے سنیا یہ بھی واقعہ نہیں اس کا تو ہوگیا مگر جو چار پانچ سو بندہ میڈم جو چار پانچ سو بندہ وہاں پہ حملہ کرنے چلا گیا ان کی فیکٹری کو آگل کا دی اس نے اس کو کہاں سے پتا چلا یہ بتائیے کہ اسلام نے اس چیز کی ہے کیونکہ جائز کی آپ سنی سنائی بات پہ باگ دوڑ شروع کرتے اور مارنا شروع کرتے لوگوں جو میں نے دیکھا وہاں زیادہ تو دیکھنے والے تو میں شاید زیادہ لوگ تھے ویڈیو بنانے والے کچھ کو مارتے میں میں نے دیکھا تو ہمارا مذہب تو اس بات کی اجازت ہی دیتا جب آپ کے ملک میں قانون ہے تو آپ قانون کا سہارہ لیں اگر قانون آپ کی مدد نہیں کرتا تو پھر آپ کچھ آپ ایکشن لے سکتے ہیں لیکن پہلے آپ کو قانون کو بتانا پڑے گا ہمارا مذہب اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا دیکھیں قرآن پاک کی بے حرورتی اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مجھتا کہ یہ کسی طور برداشت نہیں ہے آپ سمجھتی ہیں کہ قوم قوم آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو تین چار سو بندہ تھا ان کو قرآن کی تعلیم کا علم ہوگا جو ان کی حالت دیکھ کے اندازہ لگائی لیتا نا تھا ہر بندہ مجھے لگتا تھا نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے جیسے حالات کر دیئے گئے ہیں جیسی نوجو خان کچھ ہیں ایسا طبقہ جن کو اتنی اویرنیس نہیں ہے قرآن کی وہ اتنا کبھی ترجمہ پڑھا ہے نہیں تو یہ غریب کوئی فکر ہوتی ہے میڈل کلاس کوئی قرآن کی فکر ہے دوسرے جو لوگ ہیں دیفنس میں رہتے ہیں وہ کیوں نہیں نکل کے تو آٹ کے آکے تو اس طرح کی حملے کرتے ہیں یہی بات تو سوچنے والی ہے کہ یہ اس طبقے کو کیوں اتنا مشتعل کیا جاتا ہے کیوں ان میں اتنا اس بارے میں یہ ہے کہ ہم اس کو مار دیں کار دیں یہ کر دیں وہ کر دیں اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا اکل سے کام لینا چاہیے اور بات یہ ہے کہ بعض لوگ کرتے ہیں اس طرح کے واقعات کہ ہم اسلام کی توہین کریں قرآن کی بے حرمتی کریں اس سے میرے نزدی قرآن کی بے حرمتی نہیں ہوتی صرف ایک اشتیار دلانے کی ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں جو اثرات ہوتے ہیں اس کے پھر کس کو اثرات بغدنے بڑتے ہیں یہ جو کچھ ہو آپ سب کو پکڑ کے لے جائیں گے جنہوں نے مارا ان کا مقدمہ بھی وہ دائر کریں گے دیکھیں میں آپ کو ایک بار بتاؤں ترات، غبور، انجیل بائبل جس کو ہم کہتے ہیں یہ ساری کتابیں گیتہ کو بھی جتنی بھی کتابیں ہیں قرآن پاک کے علاوہ ان سب کو اگر حضف کر دیا جائے اور قرآن کو بھی آپ ناؤزباللہ میں کہہ کر کے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ ساری کتابوں کو کر دیں حضف لیکن قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ آپ اس کو دوبارہ سے پھر یہ زندہ و جاوید ہو جائے گی یہ لوگوں کے دلوں میں لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے یہ کتاب کی ذمہ داری جو ہے حرمت کی ذمہ داری لاپاپ نے خود لی ہے اس کتاب کو یہ جو ہماری مقدس کتاب ہے کبھی کچھ نہیں ہوگا عوام کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ اور کوشش کریں عوام یہ کہ اس کو سمجھیں اور اس پہ آمائی کریں یہ نہیں کہ معنی پیٹنے ہی لگو چہلے بہت شکریہ ناظرین ٹائم ہو گیا ختم لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ جو میڈم نے کہا قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہی ہے سب سے بڑی ہماری پرابلوں کی ہم قرآن مجید کو سمجھ نہیں پائے سبسکرائب کر لیں جولے نے ہمارے ساں